اوروک عبداللہ کی رہائزگاہ پر ہوا اجلاس کشمیری پنٹو اور مائنارٹیز کو تحفظ دینے میں سرکار ہوئی ناکام موجودہ حالات میں عوام سے بائی چارہ قائم رکھنے کی اب کی اپیل مائنارٹیز کے تحفظ اور وادی کے حالات کے خاطر ال جی سے کریں گے ملاقات کشمیری پنڈت ملازم کی حلاقت پر آج بھی جمہو کشمیر کے کئی علاقوں میں ہوئے احتجاج جمہو میں پی ڈی پی کانگرس لیڈران نے کیا احتجاج کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ ہونی چاہیے بند سرکار امن قائم کرنے کے دعوے کھوکھلے ہو رہے ثابت کھری گن چاڑورہ میں حلاق ہوئے نوجوان کے لواکی نے کیا احتجاج حادثے میں نہیں بلکہ قتل کر کے فاروق احمد کی لی گئی ہے جان تحقیقات کا دور آیا مطالبہ اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرنگا سٹیڈیو سے برائی رات سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روپ فاروقی کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے وادی کے موجودہ حالات اور موجودہ حالات میں جہاں حلاکتیں ہوئی ہیں پندت ملازم کی حلاکت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک حالے دنوں میں ایک پولیس کانسٹیبل کی بھی حلاکت ہوئی ہے تو ان حلاکت کو لے کر کہی نہ کہی عوام میں غم غصہ ہے پندت کی حلاکت کو لے کر احتجاجوں کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں آج پی ای جی ڈی کے ممران نے اجلاس بلائے تھا اور اجلاس نیشنل کانفرنس کے صدر وہ پی ای جی ڈی کے چیف ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائی گاہ پہ ہوا تھا اجلاس میں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی محمد یوسف تاریگامی محمد مظفر شاہ کے علاوہ باقی لیڈران نے بھی شمولیت کی اس موقع پر محمد یوسف تاریگامی جو کہ ترجمان ہے پی ای جی ڈی کے انہوں نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں پندتو اور باقی مائنورٹیز کو تحفظ ملنا چاہیے پندتو پر لاتھی چارج کرنے پر انہوں نے افسوس کائزار کیا ہے انہوں نے کہا کہ پندت ملازم کی حلاکت پر اگرچہ کل پندت جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے تو ان پر پولیس کی لاتھی برسانہ صحیح نہیں تھا تاریگامی کے مطابق وہ اپنا دکھ جو ہے وہ بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے اپنا درد بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے محمد یوسف تاریگامی نے کہا کہ وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس نازک مرحلے پر وہ بائی چارہ قائم رکھے اور جو یہاں کی میجورٹی پاپلیشن ہے یعنی جو مسلمان ہیں وہ پندتو کو تحفظ دے وہ جو یہاں پرانی روایت چل رہی ہے اس روایت کو برقرار رکھے اور آج کے دن بھی ہمیں بائی چارے جیسی جو ہماری ریت رہی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے محمد یوسف تاریگامی نے اور کہا کہ وہ موجودہ حالات کو لے کر پی اے جی ڈی اور جو پندت کی حلاقت ہوئی ہے جو مائنائٹیز کو یہاں پر تحفظ نہیں مل رہا ہے یا جو ان کے مطالبات ہے کیونکہ پندت احتجاج کر رہے ہیں وہ یہاں سے منتقلی کے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو ان کو یہاں سے منتقل کیا جائے تو ان سارے معاملات کو لے کر پی اے جی ڈی لیڈران جو ہے وہ لیفٹرنگ گورنر منہوش چنہ سے ملاقات کریں گے یہ میٹنگ تھی کیونکہ ایک بڑی واردات یہاں پیش آئی علمناک واردات علاہ البت وہ مارے گئے اور اس وجہ سے جو کشمیری پندت یہاں کام کر رہے ہیں رہ رہے ہیں ان حالات میں انہوں نے چاہا تھا کہ وہ اپنے کنسلز کو پی اے جی ڈی کے سامنے رکھے ان کا وفد آیا ہمارے ساتھ وہ ملے اور ہم نے کہا کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے یہاں کے سارے لوگوں کا تعلق ہے ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم سرکار کو کہیں گے کہ بھئی نارمل سی گروڑ پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے آئینے میں دیکھ لیجئے آنکھیں کھول کر دیکھ لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کشمیری پندت ہے یا اور باقی لوگ ہیں ان کو تحفظ دیا جائے اور تحفظ دینے کے لیے لازمی ہے بھی کچھ ملازم ہیں یہاں کشمیری پندت ان کو ایک سیف جگہ پر کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے شکر ایک ماحول میں بھی اور جگہ پر بھی انہیں کام کرنے کی ذمہ داری سوپی جانی چاہیے تاکہ جو ان میں ڈر ہے وہ دور ہو جائیں اور ان میں وشواس پیدا ہو جائے ایک تو ہمارا مطالبہ ہوگا یہ اور ہم نے اس سلسلے میں فوری طور پر راجبون سے رجوع کیا کہ ہم جو پی اے جی ڈی کی لیڈرشپ ہے ڈاکٹ صاحب ہے محبوبہ جی ہے مظفر شاہ صاحب ہیں میں ہوں ہم ایک ساتھ ملیں گے مل کر راجبون میں ال جی صاحب سے کہیں گے کہ ان کے مسائل حل کر لو جو یہ آپ بہت کچھ کہہ رہے ہیں ریڈیو پر ٹیلیویزنوں میں کچھ گراؤن پر کر کے دکھاؤ اور ہم یہ بھی کہیں گے جو کل لاتھی چارج ہوا کشمیری پندیتوں پر یہ تو حد درجہ افسوسناک ہے وہ ماتم کرنے کے لیے نکلے وہ اپنے فریاد نکل لے کر نکلے اب اپنے دکھ دلد کو باتنا چاہتے ہیں وہ تو آپ نے ان پر بھی لاتھی چارج کیا یہ افسوسناک ہے یہ لاتھیوں کا استعمال بار بار یہاں کشمیر میں اس پر روک لگنی چاہیے اور عوام پر اعتماد کرنا چاہیے یہاں ٹورسٹ آئیں گے اور پہلی بار نہیں آ رہے ہیں آج تک بھی آئے ہیں اور کشمیری نے ہمیشہ ان کا سواگت کیا ہے ان کو مہمان کی طرح یہاں ان کی عزت کی ہے تو لازمی طور پر اس کو بھی مدہ نہیں بنانا چاہیے کوئی نرے ٹو نہیں بنانا چاہیے اور جہاں تک کشمیری عوام کی روایات رہی ہیں ہمیں اختلافات ہو سکتے ہیں سیاست میں ہم الگ الگ ہو سکتے ہیں اپنی جماعتوں میں لیکن جہاں تک ہماری روایات ہے نندرشی کی جو ہماری روایات ہیں لالدد کی روایات ہیں بھائیچارے کی روایات ہیں جس میں ہمارا حسن چھپا ہے کشمیریت چھپی ہے چلے پی اے جی ڈی کے لیڈران نے بھی میٹنگ کی اور معاملات کو لے کر بات کی جو موجودہ حالات ہے ادھر بات کرے تو کشمیری پنڈت کی ہلاکت پر آج بھی احتجاجوں کا سلسلہ جاری رہا جمعوں میں جہاں پہ پی ڈی پی اور کانگرس کی لیڈران جو ہے وہ آج سڑکوں پہ آئے تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ جو سرکار کے دعوے ہیں مرکزی سرکار سے لے کر جو جمعوں کشمیر انتظامیہ کے دعوے ہیں کہ جمعوں کشمیر میں امن قائم ہو رہا ہے وہ کہاں ہیں وہ سارے دعوے جو ہیں وہ خوکلے ثابت ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں کے جو مائنورٹیز ہیں ان کو تحفظ ملنا چاہیے سرکار کو آکے زمینی سطح پہ حالات کو بہتر کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرے تو پنڈتو نے بھی آج احتجاج کیا چاہے ہم نسہ بارمولہ کی بات کرے اور شیخ پورا کی بات کرے اگرچہ اندر ہی کالنیز میں مگر آج بھی وہ سرہ پہ احتجاج رہے اور آج بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ادھر سری نگر کی پریس کالنی میں بھی پنڈتو نے آ کر احتجاج کیا اور جو پی ام پیکیج کے تحت ملازم کام کر رہے ہیں یہاں پہ وہ آج سرہ پہ احتجاج ہوئے انہوں نے کہا سرکار کے سامنے مطالبہ رکھا کہ ان کو یہاں سے شفٹ کیا جائے اور ملک کے مختلف جو ریاستے ہیں وہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے وہاں پہ ان کو جو ہے ان کی پوسٹنگ کی جائے وہ کشمیر میں نوکری فرائز انجام نہیں دینا چاہتے ہیں ملک کے کسی بھی ریاست میں وہ جانے کے لیے تیار ہے اور اگر سرکار نے اس ڈیمانڈ کی طرف توجہ نہیں دی تو وہ ماس ریزنگنیشن دے سکتے ہیں ہم چھاتے ہیں یہاں نوکری کریں ویڈاوٹ ڈر جو یہ ڈر ہے یہ ختم کرنا ہے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ ہم ایک ہی چیز ہے یہاں تو وہ ڈر ختم کر دے یہاں تو ہمیں یہاں سے واپس بجواتے ہیں ہمارا ایک یہی مقصد ہے ہم نے پکل بھی میں نے ڈی سی صاحب کو یہی بولا کہ جو اب ہماری کمیونٹی ہم سے یہی جو بھی ہماری کمیونٹی ہمارا فیصلہ لے گی چاہے وہ یہاں رہے گی تو ہم بھی یہاں رہیں گے ہماری کمیونٹی چاہے گی کہ یہاں نہیں رہے تو ہم یہاں نہیں رہیں گے وہ چاہے گے کہ ہم ماس ریزگنیشن دے ہم نے ماس ریزگنیشن میں صبح ہی سائن کر دیا ہے تاکہ ہم یہ سب کو ایک ساتھ ہم نے ایک ساتھ یہ فیصلہ کر لیا ہے ہم یہاں پہ نہیں رہیں گیا ڈیمانڈ ہماری خاص کچھ نہیں ہے بس اتنا ہی ہے کہ ہم کیونکہ کشمیر میں کہیں پہ بھی سیف نہیں ہے تو آپ ہمیں ری لوکیٹ کر رہے ہیں انڈیا کے کسی بھی پارٹ میں بھیج دیجئے ہم جانے کو تیار ہے بٹھ ہم کشمیر میں نہیں رہ سکتے ہم یہاں دوہزار دس میں صرف ریہیبلیٹیشن کے پروسس کے انڈر آئے تھے کیوں کیونکہ یہ ہماری مدر لانڈر ہم یہاں رہنا چاہتے تھے ہم یہاں کسی بھی لوگوں کو سب کر رہے ہیں اور ہمارے ہی بچوں کو اناد کر دیا جا رہا ہے اس لیے ہم یہاں بالکل سیف نہیں ہیں یا تو آپ یہ کریے ہمیں بلائیے وہاں یہاں آئیے یا پھر ہم باس ریزگنیشن دے دیں گے ہمارا ایک بھائی چھوٹا بھائی جس کی نرمم ہتیا کی گئی ہے ابھی آفس میں چوڑو رہا تحسیل آفس میں اس کے پروٹس میں ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہ بندہ جو ایک ہائی سیکیورٹی میں تھا وہ سیف نہیں ہے ہم سیف نہیں ہیں سرکار مگر ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہیں یہ ہم پچھلے دس سال سے بولتے آ رہے ہیں ہم ریپیٹ 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 کر سرکار تب آتی ہے ہمارے پاس جب کوئی کیجولٹی ہوتی ہے ناظرین اب ذرا بات کریں گے حج کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کا خاتمہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال جو آزمین ہیں وہ زیادت بایت اللہ کے لئے جائیں گے اور تیاریاں بھی جو سعودی حکمران ہیں سعودی حکومت ہیں یا جو ملک کی حکومت ہیں وہ کر رہی ہے کہ اس سال اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ آزمین کی حج پہ جا سکتے ہیں مگر حج پہ جانے سے پہلے سعودی حکومت کا ایک فرمان جاری ہوا ہے انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے آزمین حج کے لئے جو اس سال جن کو جانا ہے ان کے لئے کہا گیا ہے کہ ان کو سمارٹ فون جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا لازمی ہے اور سمارٹ فون رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ اپلیکیشن جو ہے دی گئی ہے وہ جو آپ یوٹیو سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو جو فرائض انجام دینے ہوگے اس حوالے سے آپ کو سمارٹ فون کے ذریعے ہی آگائی مل سکتی ہے چاہے آپ کو جو مسجد نوی میں سراسم میں یا ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے ہوں گے تو اس کے لئے بھی وہ اپلیکیشن جو ہے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اب حکم نامہ جو ہے یہ سعودی حکومت نے جاری کیا ہے اور یہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی اس کو جو ہے ماننے کے لئے تیار ہے کیونکہ ان کو بھی اس کو آگے لے کے چلنا ہے مگر جو آزمین حج کے لئے جا رہے ہیں کئی ایسے آزمین ہیں جو فون کا استعمال نہیں کرتے ہیں کئی ایسے آزمین ہیں جن کو سمارٹ فون چلانا نہیں آتا ہے کیونکہ جو حج پہ جا رہے ہیں کافی ایسے لوگ ہیں جو فون چلانا نہیں جانتے ہیں جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے جن کو اپلیکیشن ڈاؤن کرنا نہیں آئے گا اور جو یہ اس پروسس کو کیسے اس پر چلا جا سکتا ہے اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں پریشانیوں میں ہیں ہمارے ساتھی سعید تجمل کے ساتھ کئی آزمین نے آج اس حج سے بات کی ان سے ہی انہوں نے جاننا چاہا کہ آپ کے لئے کیا یہ آسان ہوگا یا آپ کے لئے دشواریاں پیدا کر سکتا ہے تو ان کا کیا کچھ کہنا ہے برائے راست ہم بات کریں گے اپنی ساتھی سعید تجمل کے ساتھ تجمل خیرم اقترم آپ کو سپیشل ریپورٹ میں سعودی حکومت کا فرمان اور اس فرمان کو لے کر یہاں کی اگر ہم بات کریں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس سال حج پہ جا رہے ہیں نہ تو جن کے پاس فون ہے سمارٹ فون کی بات ہی نہیں ہے یا ایسے بیشتر لوگ ہیں جو فون چلاتے ہیں جن کو چلانا نہیں آتا ہے یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ آپ کو حج کے جو فرائض انجام دینے ہیں چاہے مسجد نبوی کی بات کریں یا ریاض الجنہ کی بات کریں اگر آپ کو جو ہے نوافل بھی ادا کرنے ہوں گے یا جو بھی آپ وہاں پروسس ہوگا وہ فون کے ذریعے ہوگا اور اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو جو ہے انفرم بھی کیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہاں کے جو آزمین ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پریشانی بڑھ رہی ہے آپ نے کئی لوگوں کے ساتھ بات کی ان کا کیا کہنا ہے بہت ہوتا شکریہ سعید روح پاروکین جبو کشمیر میں کیا ملک بھر دنیا بھر میں آزمین حج جو ہے سفر محمود پر روانہ ہوا چاہتے ہیں عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ایک لمبے اور طویل انتظار کے بعد جب کوویڈ نائنٹین پینڈیمک نے پورے دنیا بھر میں کئی ایک اہم مقامات پر جانے سے لوگوں کو روک دیا اس سال حج کمیٹی آف انڈیا سعودی کے جو خمران ہیں ان کے ساتھ مسلسل متواتر رابطے کے بعد اس سال جو حجاج کرام ہے سفر محمود پر روان ہوں گے جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاض الجنہ اور جس وقت آپ خانہ کعبہ کا تواف کرنے جائیں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نوافل ادا کرنے جائیں گے تو اس وقت کہیں پیڑ زیادہ نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کئی بار بھگڈر مچ گئی کئی بار تواف کے وقت میں بڑی تعداد میں حجاج کرام وہاں پر آپس میں بھگڈر مچ گئی جس سے کئی وقت جو ہے ہم نے دیکھا کہ بھگڈر کے دوران کئی حجاج کرام جو ہے وہ شہادت بھی پا گئے لیکن اس آر چونکہ کوویڈ نائنٹین ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے جب آپ نوافل ادا کرنے جائیں گے تو آپ کو پروٹو کال کے حساب سے جانا ہوگا یعنی پہلے آپ نے وقت لینا ہوگا اپلیکیشن جو ہے سمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ ہوگی کیونکہ پہلے ہی حجاج کرام کے ساتھ معمول کے مطابق رمانہ کی ہے اور حج جو ہے انہیں مکمل طور پر تربیہ دی گئی ہے کہ جو آپ کے پاس حجاج کرام ہیں ان کا سمارٹ فون اس کا استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے کیونکہ سعودی میں ویڈس اپ اور انسٹا اور باقی کئی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت کم چلتے ہیں ایمو وغیرہ بہت زیادہ چلتا ہے لہٰذا اس اپلیکیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہمارے حج گائن ہوں گے جو اب کی بار جو انتخاب عمل میں لائے گیا جو ریپیٹرز تھے انہیں اب کی بار آرام دیا گیا نئے نئے لوگوں کو موقع دیا گیا کچھ لوگ پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ بھی جانے ہیں تجمل جن لوگوں کے ساتھ سفر محمود یہ بلاخر ایک سفر ہے اور سفر میں بڑی آسانیہ زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن جو حجاج کرام آج ہمارے دفتر میں آئے یا مجھ سے ذاتی طور پر ملے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمر کے اس تقاضے میں ہیں یا خواتین کی وہ تعداد جنہوں نے کشمیر خاص کرم کشمیر پروینس کی بات کریں پیر پنچال کی بات کریں لہ کارگل کی بات کریں اس خطے سے جب یہ حجاج کرام خواتین مارت وغیرہ جائیں گے تو انہوں نے یہاں تک وائس کالرز کے لئے فون کا استعمال تک نہیں کیا سمارٹ فون میں آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے جو آپ نے اپلیکیشن یا انڈرویڈ فون کو چلانا ہے وہ بڑی ذہنی کوفت میں ہے بڑی پریشانی میں ہے لیکن خدا خیرے کہ یہ سفر اور آسان ہو جائے ان کے لئے یہ قدم اس لئے اٹھایا گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین میں وہ اتنی زیادہ بیر باڑنا ہو میں آپ کو بیر بتا دوں کہ مسجد نبی میں جانے سے پہلے آپ کو وقت تائے کرنا ہے اسی طرح ریاض الجنہ میں خانہ قبعہ کے تواب کے دوران آپ کو وقت لینا ہوگا تاکہ زیادہ بیر نہ آ جائے بہرحال یہاں کی حج کمیٹی یہاں کے آپسران مجھے لگتا ہے کہ کچھ جنوں میں اور تربیتی پروگرام حاصل کریں گے اور حجاج کرام کو سفر محمود میں جانے والے یہ جو اہم شخصیات ہوں گے خواتین مرد انہیں تکنی کی طور پر انہیں تیام کیا جائے گا اور ضرور پڑھنے پر شکریہ سے تجمل تفصیلات دینے کے لیے جو عزمین حج ہے ان کے لیے جو سرکار نے فیصلہ لیا ہے سعودی حکومت نے فیصلہ لیا ہے سمارٹ فون کو لے کر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور جو فرائز وہاں پر انجام دینے ہوگی ایک بادر طور پر ان کو ٹائم دیا جائے گا کئی نے کئی یہاں کے جو حجاج ہیں جو جانے والے ہیں ان میں کئی نے کئی یہ خوف ہے کہ ان کو استعمال کرنا نہیں آتا یا ان کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے تو یہاں کے جو حج کمیٹی ان کو چاہیے کہ پہلے ہی ان کو تربیت دی جائے تاکہ ان کو وہاں پر کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین کل شام دے گئے سنٹر کشمیر یعنی زلہ بڑگام کے چاڑورہ علاقے میں ایک حدثہ پیش آیا اور فاروق احمد شیخ کی موت واقع ہوئی ہے اور بتایا جارہا تھا کہ ہٹنڈ رنگ کیسے یعنی ایک ایک ایکسیڈنٹ حادثے کے دوران اس کی موت واقع ہوئی ہے مگر آج مذکورہ جو نوجوان ہے فاروق احمد شیخ اس کے گھر والوں نے اس کے لواکی نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ یہ قتل ہے کیونکہ ان کے مطابق فاروق احمد گھر میں بیٹھا تھا ان کو ٹیلی فون کر کے گھر سے باہر بلایا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی اور اس کے بعد ہی وہاں پہ پایا گیا کہ فاروق احمد کی موت واقع ہوئی ہے جس کو پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ حادثہ ہے حالانکہ جس ٹپر کے ساتھ اس کا حادثہ پیش آیا اس ٹپر ڈریور نے اپنے آپ کو پولیس کے سپرد بھی کیا مگر اس کے باوجود لواقین جو ہے وہ کہی نہ کہی یہ معاملہ لے کر سامنے آ رہے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے جو ان کے لواقین ہیں ان کی بات پہلے آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد اپنے ساتھی سے بھی سوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے جس نے اپنے پہفت کے امسکار ٹھائر ۚ ٹھائر ٹھائر ہو چھیک باشا تھوژ ٹھائرون امسکار ٹھائر retailer اور هنا صور یال ہے ان다고 آخر اومد اراز اولیٰ اور مسب Prague gewoonدیکہ گز пят AG جاہی آخر ہی صور کھ نوڑی پوری porque امسکار اوڑا نوڑی آکستر recognizing چلیے بتایا جارہا کہ حادثے میں فاروق احمد کی موت ہوئی ہے مگر لواکین کی بات آپ نے سنی اس کو عذیتیں دی گئی تھی مرنے سے پہلے جو انہوں نے باڑی پہ ان کے جسم پہ جو نشانات پائے اسے لگ رہا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ یہ مرڈر ہے زاہد ملک ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہمارے ساتھی چاڑھو رہے ہیں جاننا چاہیں گے کیونکہ زاہد صبح سے اسی سٹوری پہ لگے ہوئے تھے ان کے لواکین کے ساتھ انہوں نے بات کی زاہد خیر مقدم ہے آپ کا سپیشل ریپورٹ میں جاننا چاہیں گے کل بتایا گیا تھا کہ حادثے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے مگر آج جس طرح لواکین بتا رہے ہیں کہ اس کے جسم پہ جو نشانات پائے گئے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ یہ ایک قتل کیا گیا ہے فاروق احمد شیخ کو جس طرح اس کی جسم پہ نشان پائے گئے تھے جی کل یہ دیر رات دس بجے لب گئے واقع سامنے آیا شیریپورٹ چارڈرہ میں ایک ایسیڈنٹ پیش آیا جس میں ایک پینتیس سالہ شاکس فاروق احمد نے اپنی جان گواہ بیٹھے حالانکہ بتایا گیا کہ اس کو اسی ٹائم دخنی کے حالت میں نشکیہ ہسپیٹل سب نشک ہسپیٹل ناغم لیا گیا مگر ماتجا ہم نے اس کو مرضا کرا دیا اس کے بعد اس کو جو میڈکل لیگل فارمنٹیز پوری کی گئے اس کے بعد اس کی جو لاش ہے وہ پلیس سٹیشن چارڈرہ کو سوٹی کے اس کے بعد اس کے لائکن کو دی گیا حالانکہ جب ہم نے اس کے جو پریوار ہے پہورکامشے کے گھر والو سے ہم نے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ کوئی ایسیڈنٹ نہیں ہے یہ ایک پریپلانن مرڈ رہا ہے حالانکہ جب یہ واقع پیش ہے اسی ٹائم جو وہاں کا ایک لوکل ہیا ہے جو تیویرہ چلاتا ہے وہ ڈرائیور ناجی پلیس سے چارڈرہ میں گیا اور وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو پلیس کے حوالے کیا اور ان کو بتایا کہ میرے ہاتھوں ایک ایک ایسیڈنٹ ہو گیا مگر حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے وہاں پہ جو لوکلز ہے یا گھر والے ہیں تب کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک پریپلانن مرڈ رہا ہے کیونکہ وہ کل شام کو گھر میں بیٹھے تھے جب اس کو کال آئی اور ان کا یہ بتانا ہے فال انلون تھی اور اس کو کسی نے باہر بلایا اور وہ کچھ دیر بعد وہاں سے کوئی آواز کیا مجھا رہے ہیں وہ تفصیلہ دے رہے تھے اس معاملے کو لے کر جاں پر لواکین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ نہیں بلکہ یہ قتل ہے فاروق احمد کو ٹیلی فون کر کے گھر سے باہر بلایا گیا تھا اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کو ہٹ اینڈ رن کیس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے ایس ایس ایم کالیج ہمہمہ میں آج منایا گیا انٹرنیشنل نرسنگ دے گیا حالانکہ کچھ دن پہلے ہی یہ دن منایا گیا مگر آج کالیج انتظامیہ نے ایک رنگہ رنگ پروگرام کا انکات کیا تھا کالیج میں اس موقع پر جو سٹوڈنٹس وہاں پہ تھے جو طلاب تھے انہوں نے مختلف طریقوں سے جو نرسنگ کا جو پیشہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کی ڈاکٹر سمیلا کچھے ایچ اوڈی ریڈیشن آنکالوجی مہمان خصوصی کی طور اس پروگرام میں موجود رہے نرسنگ دے جو ہم یہ ٹویلت میں مناتے ہیں یہ دراصل میں ہمیں فلورنس تائٹنگیل جو ہے یہ ان کا برد ہم مناتے ہیں اس میں ہم نرسنگ کو یہ نرسنگ کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے کوویڈ نائنٹین تھا ہمارا جس طرح آپ نے اس میں فرنٹ لائن میں کام کیا سیلی ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ سے اپنے میزمان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاوں میں آدھ رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر